بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی تحمت لگانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تحمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقینا وہ لوگ بڑے بوتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے بعد شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے یقینا شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخوالوں میں شامل ہو جائیں آخرت کے بارے میں پلسرات سے اللہ کی رحمت سے نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پلسرات پر سوار کیا جائے گاؤ روس کے کنارے سے اس طرح سے گریں گے جس طرح سے پتنگے آگ میں گرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اپنی رحمت سے نجات آتا فرمائیں گے طب نبوی سے علاج سفرجل کے فوائد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک سفرجل تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے یعنی دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا